اس سے بولیہ دھن گرنانے کے پیر بددو شاہ جس نے گرگومی سینجی مہاراج کو پہچان دیا ہے کہ وہ کون ہے پہر سے بولیہ دھن گرنانے کے ایسی سیوہ کی ایسا سنگجی سنے اس کی ہزاروں مرید گرگومی سینجی مہاراج کے ساتھ ید میں شامل ہوتا رہے کئی جگہ پر پہر سے بولیہ دھن گرنانے کے اور ید میں شامل ہو کر اس نے اپنے دو بیٹے چار بیٹے تھے دو بیٹے اس نے ید میں شہید کروا لیے پہر سے بولیہ دھن گرنانے کے پر بشواس نہیں ڈولا اس کا گرگومی سینجی مہاراج اسے پتا تھا کہ گرگومی سینجی مہاراج خود اللہ کا نور دھرتی پر آئے ہیں پہر سے بولیہ دھن گرنانے کے مسلمان ہے پہر گرگومی سینجی مہاراج کے حکم کے اندر ہیں پہر سے بولیہ دھن گرنانے کے ایک دن گرگوین سینجی مہاراج کو ملنے آیا درشن کرنے آیا اس وقت گرگوین سینجی مہاراج اپنے کیسوں میں کنگا کر رہے تھے پیار سے بولی ادھان گرنان کیسوں میں کنگا کر رہے تھے پیر بودھو شاہ پاس میں آیا نت مستق ہوا گرگوین سینجی مہاراج اس کی طرف دیکھ کر مسکر آئے کہنے کے پیر بودھو شاہ ہم تیری سیو پہ بہت پرسن ہیں تُنہیں اپنے دو بیٹے بھی شہید کروا لیے یود میں پیار سے بولی ادھان گرنان ہمارے لئے تُنہیں بہت کچھ کیا ہے تُو مانگ تُو کیا مانگتا ہے پیار سے بولی ادھان گرنان جو مانگے گا تجھے دیں گے دیان دے نا ساتھ سینجی نیرنکار کہے کہ مانگ لے جو مانگنا ہے آدمی کیا کیا سوچتا ہے پر پیر بودھو شاہ کی بھاونہ دیکھے اس نے کیا کہا کہنے گا پاتشا اگر ترٹھے ہو کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ جو کنگا ہے جس پہ کیس ہٹکے ہوئے آپ کے کنگی کی ہے آپ نے وہ کیسو سمیت میری جھولی میں ڈال دیجئے پیار سے بولی ادھان گرنان ہماری جیسا کوئی کیا سوچے گا کہ کنگا کیسو سمیت کوئی راج بھاگ مانگتا پیار سے بولی ادھان گرنان کوئی اوچی بڑی چیز مانگتا ہے پر جس کی شردہ ہے وشواس ہے بروسہ ہے اس کو پتہ ایک ایک روم میں کیا ہے پیار سے بولی ادھان گرنان 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 گرنانگ دیو جی نے کہا تھا نا پاتشا گرنانک پاتشا سے سب سے پوچھا ایک ٹکا ہاتھ میں رکھے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سب نے کہا ٹکا ہی تو ہے بار بار کیوں پوچھ رہے ہوں بدل تھوڑا جائے گا جب گرنانگ دیو جی سے پوچھا کہنے لگے پاتشا میں کیا جانا ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے تیرے ہاتھ کے ایک ایک روم میں کتنے سرشتیوں کے سکھ ہیں تو ہی جانے پیار سے بولی ادھان گرنان گرنان پیر بدوشا کہنے لگا مجھے یہ کیسو سمیت کنگا دے گرگو میں سنجی مہاراج نے وہ کنگا کیسو سمیت اس کی جھولی میں ڈال دی اب یہ پیر بدوشا اپنے گھر میں گیا پیار سے بولی ادھان گرنان گھر میں پہنچا ہے گھر والی کا نام آیا ہے نسیرہ بیگم پیار سے بولی ادھان گرنان جب اسے پتہ چلا کہ میرے دو بیٹے یہ یودھ میں شہید کروا کے آئے ہیں گرگو میں سنجی مہاراج کے کہنے پر اس نے تو آتے ہی رونا پیٹنا اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا پیار سے بولی ادھان گرنان جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ کیا ملا گروہ کے پیچھے لگ کر اپنے دو بیٹے شہید کروا کے آگئے ہو کیا ملا تو پیر بودشاہ کہتا یہ دیکھو کیسو والا کنگا پیار سے بولی ادھان گرنان جب پیر بودشاہ نے یہ دکھایا تو گصہ اور بڑھ گیا تم اپنے دو بیٹے شہید کروا کے آئے ہو اور مجھے کہہ رہے گرگو میں سنجی مہاراج نے کیسو والا کنگا دیا ہے پیار سے بولی ادھان گرنان دو بچوں کے بدلے یہ لے کر آئے ہو چار بچوں میں سے دو بچے بچے ہیں میرے ایک ماں کا ہردہ کیسے تڑپتا ہے ایک ماں سے پوچھو پیار سے بولی ادھان گرنان پیر بودشاہ جانتا ہے گرگو میں سنجی مہاراج کون ہے پر اس کی آنکھ نہیں کھلی پیار سے بولی ادھان گرنان جھگڑا کرتے کرتے جھگڑا کرتے کرتے نماز کا سمیں ہو گیا یہ تیاسی گٹنے ہیں ساتھ نماز کا سمیں ہو گیا نصیرہ بیگم بھی نماز پڑھنے بیٹھ گئی پیر بودشاہ بھی نماز پڑھنے بیٹھ گیا آج نماز میں پیر بودشاہ نے خدا سے دعا مانگی کہ یا خدا جو نگاہ تُنے مجھے دی ہے گرگو میں سنجی مہاراج کو دیکھنے والی اسے بھی دے دے پیار سے بولی ادھان گرنانک دھان گرنانک ہردے سے دعا نکلے اس کے روتے ہوئے کہ یہ پہچان نہیں پا رہے ہے کہ گرگو میں سنجی مہاراج کون ہے جو آنکھ تُنے مجھے دی ہے اسے بھی دے دے اور خدا نے وہ دعا سن لے پیار سے بولی ادھان گرنانک اب جب نماز سے نصیرہ بیگم اٹھی جو کچھ خدا نے اسے دکھایا وہی جانے ہیں پیار سے بولی ادھان گرنانک اب وہ اٹھی اور پھر سے جھگڑا کرنے لگی کہیں لگی جھگڑا میں پہلے بھی تم سے کر رہی تھی جھگڑا میں اب بھی کروں گی پہلے اس لئے جھگڑا کر رہی تھی کہ گرگو میں سنجی مہاراج کے لئے تم نے دو بیٹے قربان کر دی اب میں اس لئے جھگڑا کروں گی کہ تم نے چاروں بیٹوں کیوں نہیں قربان کر دی پیار سے بولی ادھان گرنانک دھان گرنانک جھگڑا اب بھی کروں گی کہ تم نے چاروں بیٹے کیوں نہیں قربان کر دی گرگو میں سنجی مہاراج کے لئے پیار سے بولی ادھان گرنانک جرہ وچاروں اس نے کیا دیکھا ہوگا جس سے اسے وشواس آگیا کہ گرگو میں سینجی مہاراج کون ہے پیارزی ولی ادھن گرنانک کیا عوستہ ایک ماں یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میرے چاروں بیٹے شہید ہو جائیں مر جائیں پر وہ کہہ رہی ہے یہ ہے وشواس کی طاقت جس کو گروہ پہ وشواس آجائے بڑے سے بڑا دکھ اسے ہلا نہیں سکتا پیارزی ولی ادھن گرنانک یہ وشواس کی طاقت کو سمجھو یہ بار بار ارداس میں سکھان سکھی دان کےز دان ڈہ دان بیویک دان وشاہ دان بھروسہ دان وشواس مانگا ہے کیونکہ یہ قیمتی نیامت ہے پیارزی ولی ادھن گرنانک یہ جو داس بار بار کہہ رہا ہے کہ مانگو میرے لیے بھی مانگو اپنے لیے بھی مانگو سارا جیون سارا جیون دیئے جلا جلا کے ختم ہونے کو آگیا ہے بار کے دیپک جگہ لیے اب ترس کر بیتر وشواس کا دیپک جگہ دیں پیارزی ولی ادھن گرنانک دان گرنانک